موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 97 نیوز کے ساتھ میں ہوں سیرت بروش نظر دالتے ہیں آج کی تازہ خبروں پر وزیراعظم امران خان نے قومی رابطہ کمیٹی برائے COVID-19 کا اجلاس کل طرف کر لیا جس میں اہم فیصلے متوقع ہیں اجلاس میں ملک میں کرونا کیسز کا جائزہ لیا جائے گا تعلیم اداروں کی بندش ایسو پیس پر عمل درامت سمیت اہم معاملات زیرے غورائیں گے مریم نواز کا کہنا ہے کہ نشین، نون اور میم لیگ کی باتیں کرنے والوں کو پیغام مل گیا ہے کہ ہم اکٹھے ہیں احتساب عدالت میں شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت کے موقع پر مریم نواز بھی احتساب عدالت پہنچیں کابل یونیورسٹی پر حملے کے نتیجے میں بیس افراد ہلاک اور چالیس کے قریب زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں افبان میڈیا کے مطابق کابل یونیورسٹی پیر کی صبح فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں جس کے بعد یونیورسٹی کمپاؤنڈ میں موجود طلبہ کی بڑی تعداد نے اس علاقے کو خالی کر دیا مسلم لیگ نون کے ناراض رہنما جنرل ڈیٹائٹ عبدالقادر بلوچ جیو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے عبدالقادر بلوچ نے کہا کہ اپنے پرانے اور نئے ساتھیوں سے مشاورت کروں گا جنے سات نمبر کو گلایا ہے موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابت ملی کو پندرہ روز کے جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا پولیس نے موٹر ویز زیادتی کیس کے مرکزی ملزم عابت ملی کو بیس روزہ جویڈیشل ریمانڈ کے بعد عدالت نے پیش کیا گیا یہ تھی اب تک کی تازہ خبریں مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کیجئے 97news.com ملتے ہیں مزید خبروں کے ساتھ اب تک کیلئے دیتے سیدت بلوچ کو اجازت اللہ حافظ